اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آشیر رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آہاس جس کی مصنف ہیں اسما تارک صاحبہ تو ہمارا گزشتہ چپٹر تھا پریشان ہونا چھوڑیے اور مسکرائیے چلیے اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مسکرائیں اچھا رکھتا ہے آئین کی روز سے اس دنیا میں انواع اقسام کے مرد و خواتین پائے جاتے ہیں آئین ان میں سے چند کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں بنیادی طور پر مرد تین طرح کے ہوتے ہیں اور یہی تین قسمیں گھوم پھر کر ساری دنیا میں ملیں گی اس میں پہلی قسم کے پاس دماغ بیش بہا مقدار میں پایا جاتا ہے یقین جب اقل بانٹی جا رہی ہوگی تو یہ کتار میں سب سے آگے ہوں گے شاید اسی لئے یہ حرم آمنہ میں اپنی اقل استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اقل مند اس دنیا میں ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے یہ دوسروں سے مشورہ لینا انتہائی نہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ لڑائی جھگروں میں ہتھیار نہیں دماغ استعمال کرتے ہیں اور دشمن کو اپنی شاتر چالوں سے دول چٹاتے ہیں اس قسم کو دوسرے سے کام لینا خوب آتا ہے اور اسی لئے یہ قسم دوسری قسم کے مردوں سے زیادہ مقبول ہے خواتین میں انہیں خاصی پذیرائی ہے کیونکہ دولت زیادہ انہیں کے پاس ہوتی ہے اور انہیں ماں ہو یا بہن یا بیوی سب کو اپنے شاتری دماغ کی وجہ سے خوش رکھنا آتا ہے بڑی سے بڑی مشکل ہو آپ ہر ڈونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے اور انہیں ریلیکس کرنے سے فرصت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اپنے دماغ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے دوسری قسم پہلی قسم سے پورے نوے ڈگری نہ ایک ڈگری اوپر نہ نیچے زاویے پر ہے یہ قسم دماغ کو تخلیف دینا اچھا نہیں سمجھتی اس لیے اس کا استعمال ان کے ہاں ممنوع ہے کیونکہ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ خدا کی اس امارت میں خیانت نہیں کرنے وہ یہ سارے کام اپنی طاقت اور باڑی کے بل بوتے پر کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی باڑی پر بوت گمنڈ ہوتا ہے حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ تکبر بڑی بلا ہے مگر انہیں بلاوں سے علجن میں ملکہ برطانیہ سے بھی زیادہ ملکہ حاصل ہے باڑی بلڈرز ان کے خاندان سے ہی ہوتے ہیں یہ ہر اس جگہ پائے جائیں گے جہاں لڑائی جھگرہ ہو رہا ہو مارنا پیٹنا مار کھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے غصہ ان کا جگری دوست ہے اس لیے یہ ہمیشہ آپے سے باہر ہی پائے جاتے ہیں مسلط سے انہیں شدید بیڑھ ہے اپنی اس عادت کی وجہ سے اکثر نقصان اٹھاتے ہیں مگر عموماً ماں کے لڑلے ہوتے ہیں اس لیے فائدہ لے جاتے ہیں بیمیاں تو ویسے ہر قسم کے مرد حضرہ سے تنگ ہیں وجہ وہی بہتر جانتی ہیں مگر اس قسم سے تو خاصہ تنگ ہے کیونکہ یہ ہر وقت ماں کا پلو ہی پکڑے رکھتے ہیں اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ ملکہ جذبات میں تو قطن غلط نہ ہوگا تیسری قسم ان دونوں قسموں سے الگ ہے یہ لوگ بہت مسلط پسند ہیں اسی لیے یہ نہ دماغ کو تکلیف دیتے اور نہ باڑی کو یہ وزارہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ نہ تین میں ہوتے ہیں اور نہ تیرہ میں خواتین کی اقسام خواتین کی بنیادی طور پر صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے یہ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں پائی جائے یہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے یہ کالی ہو یا گوری ایک ہی ہے مگر اس ایک قسم کے لا محدود اقسام ہوتی ہیں جن کو ماننا ممکن نہیں ہو سکتا ہے صبح کے وقت یہ محبت اور امن کی دیوی بنی ہوتی ہے اور دن کو جہنسی کی رانی خواتین کی نفذیات بہت مشکل ہوتی ہیں جسے سمجھنے کسی کے بس کی بات نہیں حتیٰ کہ اکثر و بیشتر اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی ہے اس لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس وقت کیا سوچ رہی ہے خواتین پیداشی طور پر نرم دل کی مالک ہوتی ہیں مگر یہ فیچر بیوی اور ماں میں پتا نہیں کیوں نہ پیدا ہو جاتا ہے خواتین کی ایک قسم کی کو بیوی کہتے ہیں اور یہ قسم سب قسموں سے زیادہ مشکل ہے اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے مگر اگر وہ کاندان کا سر ہے تو بیوی گردن کی طرح ہوتی ہے جو سر کو جدر چاہے موڑ دیتی ہے بیوی سے بیار لینا مگر مشکل سے بیار لینے کا مترادف ہے وقت اور زمانے کے ساتھ بیوی میں بھی جدد آتی ہے اور اگر کہا جائے کہ ساری جدد اسی کے لیے ہے تو کچھ زیادہ غلط نہ ہوگا اب ایک قسم ہوتی ہے بہن یا پاک و ہند کی خاص پروڈکٹ ہے جس کا آپ کی زندگی پر آپ سے زیادہ حق ہوتا ہے آپ کی شادی اس کی مرضی سے ہوتی ہے آپ کے بچوں کے نام یہ رکھتی ہے اور بڑے ہو کر یہ ہی ان کی شادیاں بھی کریں گی یہ اپنے بہن بھائی کے لیے تو محبت کی دیوی ہے مگر ان کی شوہر اور بیوی کے لیے کسی انچاہی عذاب سے کم نہیں یقین نہ ہے تو پوچھ لیجئے اس کیٹیگری کی خالہ سب کو بھاتی ہے مگر پوپھو کا پروڈکٹ کسی کو راس نہیں آتا بہن سب کو پسند ہے مگر نند کسی کو گوارہ نہیں یہ کیا بات ہوئی حالانکہ دونوں ہی زندگی میں دخل دینے کے سوا کچھ اور نہیں کرتی ایک قسم ہوتی ہے بیٹی جو اببہ کی لڑلی ہوتی ہے آپ اسے دنیا جہاں کے خزانے لاکر دے دو پر اس کے لیے اببہ کا دیا چاندی کا سکھا ہی سب سے زیادہ پیارہ ہے آپ ساری زندگی لگا دو مگر اببہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے دنیا میں جنت بنا ڈالیں مگر دوسروں کی بیٹی کو جھنب بھی نصیب نہ کریں اب خواتین رینج کا سب سے انوکھا پروڈکٹ ماں جو سب کی پیاری ہے اور اس جیسا کوئی پروڈکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نیم البدل ہے پاکو ہند کی ماں کا جو جوتہ پوری دنیا میں بہت مشہور و مقبول ہے ہر جگہ اس کے چرچے ہیں ایسا ہتیار ہے جو اولاد کو سیدھا کرنے کے کام آتا ہے اس ماں کے اندر ایک عدد ساس بھی ہوتی ہے جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے اس سے الوجنے والا بچ نہیں سکتا ہے خیر ابھی تو اور بھی لا محدود ورائٹی ہے مگر آپ ہمارے کلم کا پٹرول ختم ہو گیا ہے اس لیے ان تک پہنچ نہیں سکتے ہمارا آج کے چیپٹ ہوا مکمل انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ